بسم اللہ الرحمن الرحیم عشرہ زلحجہ کے اندر عرفہ کا روزہ رکھنا نو زلحجہ کو روزہ رکھنا بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کا حامل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نو زلحجہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کی خلاصی کا ثواب ہے اس کے اندر اور یاد رکھیں ایک روزہ دار کو جتنا انسان روزہ افتار کرواتا ہے جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ روزہ افتار کرانے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں تو اس روزہ کو افتاری کا بھی احتمام کروائیں لوگوں کو اور دوسرا کہ یہ روزہ رکھیں بھی اور عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے زہر اور اسر کی نماز پڑھ کے پھر چھے گھنٹے حضور نے دعا کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ آج میرا اللہ میرے صحابہ پہ بھی کیا کر رہا ہے فخر کر رہا ہے اور خاص طور پہ خطاب کے بیٹے حضرت عمر پر اللہ رب العزت آج کیا کر رہے ہیں فخر فرما رہے ہیں یاد رکھئے آپ لوگوں نے سنا ہوگا حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات کے آخری پہر کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آکے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ ہے لوگوں کوئی اپنی پریشانیوں کو ختم کروانے والا کوئی رزق کے مسئل حل کروانے والا کوئی اپنے لئے کچھ مانگنے والا میں اس کو دوں لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت رات کو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن دن میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں اور وہ عرفہ کا دن نوز الحجہ کا دن ہے تو اس روزے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ یہ محبتوں بھرا روزہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین